اسلام علیکم آج ہم بات کریں لیکچر میتھڈ کے بارے پہ بہت پرانا میتھڈ ہے وہ زیادہ مشہور میتھڈ ہے اور یہ میتھڈ ہمیشہ سے یوز کیا جاتا رہا مختلف چیزوں کی انڈیسٹیننگ ڈیولپ کرنے کے لیے ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے ہر پلیٹ فارم پہ ہر ادارے میں بشک و سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ میتھڈ یوز کرنا پڑتا ہے سو لیکچر میتھڈ جو ہے وہ گریکس جو ہیں یعنی بفور دے برٹھ آف کرائیسٹ اس ٹائم سے یہ یوز کرتے آ رہے ہیں سو یہ فیفتھ سنچری بی سی یعنی بفور دے برٹھ آف کرائیسٹ یہ تب سے یوز ہوتا آیا کیونکہ جو گریکس جو تھے وہ اس میں بڑا انٹرسٹ انہوں نے لیا کیونکہ بکس جو تھیں بڑی فیو ہوتی تھیں بہت زیادہ ویلے بلی ہوتی تھیں اور اسپیچلی جو انشین کرسچن اور بعد میں جو مزلم یونیورسٹیز تھیں اس میں چونکہ بکس اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ میتھڈ بڑا وائیڈلی یوز کیا جاتا تھا اور یہ ایک طرح سے آج بھی ہائر ایڈوکیشن میں موسٹ پپولر ٹیچنگ سٹراتیجی کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے سو یہ لیکچر میتھڈ جسے ٹرانس میسف میتھڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بیسکلی بیس کرتا ہے ورٹیکل لیئننگ پر یہاں پہ ٹیچر کے پاس سب نولیج ہے اور وہ یہ نولیج ترانس میٹ کرتا ہے سٹوڈنٹس میں سو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ ٹیچر انہیں پروائیڈ کر رہا ہے سو ٹیچر اس بیسکلی اکٹیف اندیس اور سٹوڈنٹس ار پیسیف سو ٹیچر اس گیوڈنٹس کے اندر ٹیچر جو ہے اس سے اس میں جو چوڈنٹس ہیں رہے ہو اس میں جو چوڈنٹسیں ہیں اور اس میں کیلوڈنٹس ہیں جو چہتے ہیں جو چین کرسندے ہیں لوگ باشا ہے جو چیلوڈنٹس کے بریدام ٹیچر کیسا ہے وہ والی چیز ہمیں اس میں نظر نہیں آتی سو اس کے پرپس کیا ہے نالج پروائیڈ کرنا سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا موٹیویٹ کرنا کہ وہ نالج کو ایکسپلور کریں سٹوڈنٹس کا انٹرسٹ دیولپ کرنا کسی ایک ٹکلیر سبجیکٹ میں جو دفیکلڈ اور کمپلیکس کونسپٹ ہیں انہیں کلاریفائی کرنا جو کہ نوول کونسپٹس ہیں نیو کونسپٹس ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانا اس کی جسٹیفیکیشن دینا کلیر کرنا ہونے اور لوگوں میں سٹوڈنٹس میں فریٹیکل فینکنگ کو پیدا کرنا سو جو لیکچر میتھڈ ہے اس میں ٹیچر لیکچر کو کونسپٹس کو سٹوڈنٹس کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے سو ٹیچر جو ہے یہ سب کچھ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بفور ہینڈ یعنی کلاس سے پہلے وہ تمام تر ان کونسپٹس کو تیار کر کے آئے اور وہ پھر ان کونسپٹس کو کلاس روم میں ایکسپلین کریں سو ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیولی انوالو ہوتا ہے لیکچر میتھڈ میں اور سٹوڈنٹس پیسیولی سنتے ہیں اس لیکچر کو سو لیکچر کو زیادہ انگیجنگ اور کپٹیویٹنگ بنانے کے لیے ٹیچر مختلف سٹرائٹیجیز یوز کرتے ہیں ان میں یہ ہوتا کہ وہ ایوی ایڈز یوز کر سکتے ہیں وہ ڈسکشن کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں اس میں یہ کہ جو ریٹنشن ریٹ ہے وہ انکریز کر سکے ورنہ جو صرف لیکچر کو سننا وہ اتنی زیادہ تک آپ اسے ریٹین نہیں کر سکتے وہ انسان اس کو بھول جاتا ہوتا ہے تو لیکچر میتھڈ جو ہے یہ ڈیمینڈ کرتا ہے جو ٹیچر ہے وہ پریپیرڈ ہو ٹیچر اپنے ٹاپک پہ تیاری اس کی مکمل ہو ہمارے ہاں نواملی یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز بکھا دی تو آپ اس کے لامہ بن گئے نہیں ہر ایک چیز کے اندر ہمیشہ لرننگ کے ایوینیوز موجود رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ناللیج ہوتا ہے جو آپ کئی نہ کئی سے حاصل کر سکتے ہو تو گوڈ ٹیچر is always لیکک پریپیرنگ فاریس لیکچر وہ پروپرلی لیکچر کی تیاری کر کے آتا ہے اور لیکچر میتھڈ میں جو وائٹ بورڈ ہے جو کہ آڈیو ویجوال ایٹ کا حصہ ہے ویجوال ایٹس کا بیسیکلی تو اس کا استعمال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہم ہاپ ایزرلی بورڈ کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں علاقہ بات ایسی نہیں ہے بورڈ کی جو ڈیویجن ہے وہ بڑی تیکنیکل ہے اس کے اوپر میں نے ہاو ٹو ڈیمنسٹریٹ یا ہاو ٹو گیو آسکسیس فول جاب ڈیمو اس ویڈیو کے ٹائٹل کے نام سے میں نے اس میں بتایا کہ وائٹ بورڈ کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں ایف وی آر ایٹس کیا ہیں کہ ایفیشنٹ ہے انفرمیشن دینے کے حوالے سے کہ ٹیچر تیار ہو کے آتا ہے اور اپنی انفرمیشن ڈیلیور کرتا ہے اس میں ٹیچر کی ایکسپیٹ جو ہے ایکسپیٹیز اور آثورٹی وہ بڑا کلیدی رول جو ہے ادا کرتی ہے کیونکہ ٹیچر ان چیزوں کو سٹوڈنٹس تک پہنچاتا ہے سٹینڈیڈائیزیشن ہے کیونکہ ہر جگہ پہ یہ یوز ہوتا ہے لیسن پلاننگ ہوتی ہے اس کی ٹائم مینجمنٹ اس کے اندر اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک فورٹی منٹس کی کلاس ہے یا ون آور کی کلاس ہے تو اس کو اپنے کیسے مینج کرنا ہے پاست ایفیکٹیو ہے کہ آپ کو ویڈیویل ایڈز اور یہ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا اور ایکسیسیبیلیٹی ہے کہ جو بھی اس چیز کو ایف دس ایس دیا ان ریکارڈڈ فارم سو کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ لیکچر میتھڈ جن کے لیے بہترین ہوتا ہے مثلا جو ماتھیمیٹکس ہے اس میں آپ کو لیکچر کے ساتھ ڈیمنسٹریشن بھی کر کے دکھانی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کچھ ہسٹوریکل چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اس میں کوئی نیریشن بتا رہے ہیں آپ کو انگلیش کا کوئی ایسے کی سٹوری بیان کر رہے ہیں کوئی نوول کو پڑھا رہے ہیں تو ایسے ٹاپکس کے لیے یہ بہترین میتھڈ پروفیشنل لائیس کے لیے ایک پریپریشن ہوتی ہے اس میں کیونکہ آپ کو لیکچر میتھڈ کے ذریعے پبلک جو سپیکنگ ہے وہ سکلز آپ کے اندر آتے ہیں جو گیسٹ سپیکرز ہیں وہ ان کا کسی ادارے میں آنا so وہ بھی they also prefer لیکچر میتھڈ جس میں آکے وہ ڈسکیشن کرتے ہیں سٹورینٹ سے اور لارڈ آرڈینس کے لیے یہ بہترین ہے کہ even if there are so many students sitting in a hall what you need is just a mic اور اس مائکرو فون کے ذریعے you can address them all using the لیکچر میتھڈ دی میریٹس کیا ہیں اس کے کہ سٹورینٹس کی جو انگیجمنٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہے سٹورینٹس پیسیو ہوتے ہیں وہ انگیج نہیں ہوتے اتنا انٹریکٹیو نہیں ہوتا یہ لیکچر میتھڈ کیونکہ سارا جو زیادہ تر بولنا وہ تیچر کے ہاتھ میں ہے ریٹینشن اور کمپریہنشن کے چیلنجز ہیں تیچر بولتا وہ آگے نکل گیا آپ کو ایک چیز نہیں سمجھے تو کئی دفعہ آپ اس کو چاہ کے بھی نہیں ٹوک سکتے اور اگر آپ اس کو نہیں نوٹ کرتے تو ریٹینشن نہیں ہوتی پھر جو انڈیویجویل نیڈز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کہہ جاتا اس کے اندر کیونکہ وہی ایک لیکچر سب کو سنایا جا رہا ہے اس میں کچھ بچے ہیں جو جلدی انڈرسٹائنڈ کرتے ہیں کچھ لیٹ انڈرسٹائنڈ کرتے ہیں پھر یہ اس حوالے سے سب کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا سیم لیکچر منوٹرین اور بورڈم ہوتی ہے اس میں کیونکہ آپ ایک ہی لہمیں بولے جا رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایک ٹائم کے بعد بور ہونا چروع ہو جاتے ہیں یہ ماتھلٹ ٹیچر سنٹر اپروچ کے اوپر بیسٹ ہے سٹوڈنٹ سنٹر اپروچ کے اوپر نہیں ہے تو سٹوڈنٹس اگنور ہوتے ہیں لیمیٹڈ ایسیسمنٹ اپرچونٹیز ہیں کیونکہ جب آپ چیز کو سنا کے اس میں سے ایسیس کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر سٹوڈنٹ اس کے اوپر پروپرلی اس ایویویشن میں کامیاب ہو سکتا ہے کرٹیکل تھنکنگ اس میں نہیں ہوتی کیونکہ ساری کرٹیکل تھنکنگ ٹیچر دے رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس کی تھنکنگ کو ٹائم نہیں دے رہا کہ وہ ایکسپریس کر سکیں ڈائیورس لینرز جو ہیں ان کو ہی چیلنج کرتا ہے یہ میتھڈ کے جو شورٹ کمینگز ہیں کیونکہ بیک گرونڈز ڈیفرنٹ ہیں ہر ایک کا منٹل کیپیبلیٹیز ڈیفرنٹ ہیں پھر پریکٹیکل لیننگ کے لیے ہینڈ آن جو اور پریکٹیکل لیننگ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ ماتھڈ کے اندر آپ بہت ساری چیزیں اسی بتا دیتے ہیں جو کہ ایکسامپلری ہوتی ہیں جو کہ یوٹوپین ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ فیلیر ہوتی ہیں چیزیں تو سٹوڈنٹس کنوٹ یوز دیم آپ پریکٹیکل لی سو لیننگ بائی ڈوئنگ سے کہ آپ ایک چیز کو پریکٹیکل لی کریں گے تو آپ سیکھیں گے انفرمیشن اوورلوڈ جو کہ آپ نے ٹائم پورا کرنا ہے تو 40 منٹس یا ایک گھنٹہ جو آپ بول رہے ہیں تو وہ جو ایک انفرمیشن آپ دے رہے ہیں وہ اگر سٹوڈنٹس نوٹ نہیں کرتے تو ان کے لیے پرابلم میں اگر نوٹ کرتے ہیں تو وہ انفرمیشن ان کے لیے اوورلوڈ ہو جاتی ہے پھر جو انفرمیشن ڈیلیوری کا جو ایک یہ جو پروسیس ہے اس میں فیڈبیک اور قویسشن جو ہیں ان کے اندر ایشوز آتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے پاس قویسشن کے لیے یا فیڈبیک کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کلاس منش کی جاتی ہے صرف اور صرف اس لیکچر کی لیندھ کے حساب سے اس کے مرٹس اور دیمیرٹس کے باوجود اس کی سکسس اپنی جگہ پہ انڈرمائن نہیں کی جا سکتی سو تانکیو ویڈیو ویڈیو پلیس سبسکرائب دی چینل